اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سننا دامت برکات ام العلیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے آپ نے حاج غلام مصطفیٰ اکتاری کے والد کی علالت بر ان کے لئے دعائے سے حق کی سوری پیغام عیادت پیش خدمت احمدہو نسلی و نسلیم علی رسول نبی جل کریم سگم مدینہ محمد علیہ سکتار قادری رضوی عفیانوں کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے حاج غلام مصطفیٰ قادری رضوی عفتاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ حاج حسان کی معرفت کربلہ معلہ سے آپ کی پیاری پیاری آواز سنی مرحبا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے اپنے والد محترم کے بیمار ہونے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونے کی بھی خبر دی اللہ پاک والد صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرمائے ان کی عمر کو دراز کرے آفیت کے ساتھ سلامتیوں راحتوں سیعتوں برکتوں سنتوں عبادتوں ریاضتوں مدنی کاموں بھری طویل جندگی والد صاحب کو بھی ملے آپ کو بھی ملے آپ کے سارے گھرانے کو ملے مجھے بھی ملے حسان کو بھی ملے اللہ ہم سب کو بے حساب بکشے دونے جانوں کی بھلائیاں ہم سبی کا مقدر ہو مجھے ناغار کی بے حساب بکشش کی دعا کیجئے گا جہاں جہاں حضریہ ہوں مجھے ناغار کا سلام عرض کیجئے گا آپ کو مکتبت المدینہ کی پرنٹڈ کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں صفحہ دو سو انسٹھ تا دو سو ساٹھ دعوت اسلامی کے اشاعت ادار مکتبت المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنزل ایمان معا خزائن العرفان صفحہ دو سباون پر پارا ساتھ سورة الانعام آیت نمبر بتیس میں فرمان رب العنام عز و جل ہے ترجمہ کنزل ایمان اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لئے جو ڈرتے ہیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ العادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں نیکیاں اور طاڑتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مؤمنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں گی لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آرمال متقین یعنی نیک مندوں کے آرمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہوو لائب یعنی کھیل کود ہے دنیا کے غموں کی تم لیلہ دوا دے دو بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد والی صاحب کی بلہ کو میرا بہت بہت سلام کہیے گا تمام گروالوں کو سلام تمام سائے بھائیوں کو سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ